جو سوال منکر و نکیر جو منکر و نکیر کے سوال کو نہیں مانتا کہ خبر میں دو اللہ کے فرشتے آنگے اور آکے ہوئے سوال کہ وہ خبر میں سوال کریں گے انسان من ربوں کا کہ تمہارا رب کون ہے جب اللہ نے پہلے ہی بتا دیا دیکھیں یہ اللہ کا کرم کتنا کریم ہے اومن عام طور سے اگر پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ امتحان کینسل ہو جاتا ہے پھر اس کی تاریخ بھی دوبارہ رکھی جاتی ہے پرچہ بھی نیا بنتا ہے پرچہ آؤٹ ہونا یعنی جب پیپرز انسان امتحان کے لئے پرچہ دینے جاتا ہے تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے کسی نے پرچہ چھاب دیا کہ یہ آنے والا امتحان کے کوسشنز یہ ہیں یہ امتحان کے سوالات تو پھر دوبارہ امتحان ہوتا ہے لیکن اللہ نے خود ہی پرچہ آؤٹ کر دیا اس نے بتا دیا کہ بھئی دیکھیں کیا کچھ قبر میں سوال ہوگا پھر بھی بہت سے لوگ غلطی کریں گے یعنی یہ غلطیاں وہ کرے گا کہ جس کا دل سے پورا اعتقاد نہ ہو تو اس لیے میں نے رب ہو کا پہلا سوال ہوگا میں نے رب ہو کا تمہارا رب کون ہے تو انسان جواب دیکھا اللہ ربی اللہ جللہ جلالہ جو ہے میرا رب ہے یعنی بازقات انسان کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے ہوائے نفسی کو اپنا الہ اپنا معبود بنا لیا الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کر انسان پر اسش کر رہے جس کی تو بازقات لوگ دولت کی پر اسش کر رہے ہیں بازقات خواہشات کے پجاری بن جاتے ہیں تو اس لیے یعنی انسان جہاں وہ اس کو تاقید دی گئے کہ وہ اپنے عقائد اپنی ان تمام چیزوں کو صحیح رکھے تو یہ پہلا سوال ہوگا من ربوں کا پھر دوسر سوال ہوگا من نبیوں کا یعنی انسان جس کے نظام کو جس کے دین کو مانتا ہے اس پہ احتقاد رکھتا ہے انسان جو کہتا ہے میں اسلام کو مارکسزم کو مانتا ہوں میں کومنزم کو سوشلزم کو مانتا ہوں میں کومنزم کو پھر آپ ہیں مسلمان نام کے مسلمان نہیں ہوں تو من نبیوں کا تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ محمد میرے دین آپ کا کیا ہے کتاب کیا ہے من اماموں کا تو سوال ہوگا کہ آپ کے امام کون ہے مثلا کہ ہم کسی سیاستدان کے اس حد تک پیروکار اور اس کے اتنے گرویدہ ہو جائیں کہ اس کو اپنا امام مان لیں اس کو اپنا پیشوا مان لیں پیشوا یعنی وہی سب کچھ ہے وہی جینا مرنا مجھے وہی سکھائے گا اسی کا انداز اپنا ہوں گا پوری طرح سے وہی سب کچھ میرے لیے ہوگا تو نہیں یہی تو قبر میں انسان جب جائے گا تو اسے یہ سوالات ہوں گے برزخ کے اندر جہاں پہلے وہ سوال منکر انکیر اس سے پہلے بعض ایک فرشتہ رومان کا ذکر کہہ ہے کہ بھی وہ آ کے انسان کو قبر کے اندر اس کو بتایا گا کہ اپنے سارے اپنے اعمال کو دوبارہ لکھو یا تیار کرو انسان کے جب گردن کے اندر وہ اعمال لٹکے ہوں گے تو کہیں گے بھی اتنا وزن کیوں ہے تو یہ انسان کے اعمال کا پھر سوال منکر انکیر اس کے بعد پھر انسان سے جب آئیں گے تو کسی ایک بھی سوال پہ غلطی ہوئی تو انسان کو غلط دواب دینے پہ مار پڑے گی تو یہ انسان ہوگا پھر عذاب ہوگا اگر انسان ہے تو برزخ میں انسان سختی کاٹ لے گا بہت سے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی بہت سے لوگوں کی روز قیامت شفاعت ہوگی بہت سے لوگوں کی برزخ میں ہو جائے گی وہ اتنے اللہ کے مقرب ہوں گے یا اتنے پاددامن ہوں گے یا اتنے اللہ کے برگزیدہ یا نیک بندے ہوں گے کہ قبر میں بہت سے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی ہمارے ہاں ایسی بہت سے روایات ہیں قبر میں ایسے علماء سے اپنے وسائل پڑے واقعہ سننے گے روایات بھی ہیں کہ بہت سے لوگوں کی یہاں تک ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو زیارت ایشورہ پابندی سے پڑھے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے اور یہ زیارت ایشورہ میں الفاظ ہیں اللہ مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود پرورد جب میں قبر میں وارد ہوں تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما تو یہ قبر میں یعنی ورود سے مراد یہاں ورود قبر ہے کہ جب میں قبر میں وارد ہوں تو یہ یعنی کچھ لوگوں کی شفاعت قبر میں ہو جائے گی کچھ لوگوں کی موت کے وقت شفاعت ہو جائے گی تو مختلف مراحل میں زندگی کے اندر انسان باز اتنی سختی کار لیں گے برزخ دنیا میں کار جائیں گے تو اس لیے مختلف چیزوں سے انسان کی برزخ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر انسان کے لیے شفاعت ہے